موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس بر وقت آپ تک پہنچ سکیں بہت بہت شکریہ میں نے اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایمرٹس ائر لائن نے اپنی شیڈیول پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ شیڈیول پروازیں اکیس میئے سے چلائی جائیں گی دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں فضائی سفر پر جو پابندی ہے یعنی ائر لائنز پر جو پابندی آئید ہے صرف پی آئی اے ہی نہیں بلکہ جو دیگر نیجی ائر لائنز ہیں پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ائر لائنز جنہیں ہم کہتے ہیں اس پابندی کو اب انتیس میئی تک بڑھا دیا گیا ہے آج اس پابندی نے ختم ہونا تھا لیکن اب اس پابندی کو انتیس میئی تک بڑھا دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں جنہیں اندرون ملک پروازیں کہتے ہیں وہ اب انتیس میئی تک نہیں چلائی جائیں گی یعنی پی آئی اے ائر بلو سرین ائر جو بھی ائر لائنز ملک کے اندر آپریٹ کرتی ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی میری یہ بات میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اگر ایک طرف حکومت نے مختلف شہروں میں بلکہ پورے ملک میں لاک ٹاؤن میں اس حد تک نرمی کر دی ہے کہ سڑکوں پر اب ٹریفک جام ہو رہا ہے بازار کھلے ہیں مارکٹس کھلی ہیں مختلف جو خرید و فروغ کے جو مراکز ہیں وہ کھول دیئے گئے ہیں تو اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ڈومیسٹک ائر سرویس ہے اس کو فیلحال کیوں نہیں کھولا گیا اسے والے سے تو حکومت ہی وزار کر سکتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایج سے پہلے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ابائی علاقوں میں جانا چاہتے ہیں ایسے وقت میں جبکہ ٹرین پر پہلے ہی پابندی ہے سفری پابندی ہے یعنی مسافر ٹرینیں نہیں چلائی جا رہی ہیں ایسے موقع پر ائر لائنز کو بھی بند کر دینا اندرون ملک فضائی سفر کو بند کر دینا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ مسافروں کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جاری یعنی وہ شہری جیسے برطانیہ کے شہری ہیں امریکہ کے کینیڈا کے شہری ہیں وہ اپنے ملک جا سکتے ہیں وہاں پر پسے ہوئے پاکستانی شہری وطن واپس آ سکتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اس چیز کے اس بات کے انتظامات کیوں نہیں کیے جا سکتے کہ اندرون ملک پروازیں شروع کی جائیں تاکہ لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں اور خاص طور پر وہ لوگ جو عید کے موقع پر اپنے اپنے شہروں اپنے اپنے گھروں میں اپنے ملک کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں ان کی مشکلات دور ہوں ان کو سہولتیں مجھے اثر کرنا حکومت کا فرض ہے لیکن اگر اس میں کرونا وائرس ہی اگر ایک بہانہ ہے میں بہانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک کو آپ نے کھول دیا ہے باوجود اس کے کہ مہرنگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا پھیل سکتی ہے موات میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز اور ٹرین کے سفر پر پابندی ہے حالانکہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کو حفاظتی جو پروٹیکٹیو گیر جیسے ہم کہتے ہیں آپ ماسک پینا سکتے ہیں آپ دستانے پینا سکتے ہیں آپ جہاز کو سٹیرلائز کر سکتے ہیں مسافروں پر سپری کر سکتے ہیں مسافروں کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں مسافروں کا بخار چیک کرتے ہیں جبکہ بازاروں میں احساب کرنا ممکن نہیں بازار کھول دیئے ہیں ٹریفک کھول دیئے ہیں دکانیں کھول دیئے ہیں لیکن فضائی سروس تاحال مہتل ہے بلکہ اب اس کی مہتلی یا سسپینشن میں مزید کئی روز کا اضافہ کر دیا یعنی اب عید کے بعد ہی اگر فضائی سروس کھولنے کا فیصلہ ہوا یہ اجازت خدا حافظ